بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کپنگ ٹائم بیت محمد عمران میں آپ کو خوش آمیت کہتے ہیں دوستوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریز کر کے نوٹیفکیشن آل کرنا نہ بھولیں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آج ہم بنا رہے ہیں گریوی والے چکن شلجم السلام علیکم پیارے ویورز آج کی یہ ریسپی بہت خاص ہے یہ ریسپی پوری دیکھنی ہے اسکیپ کیے بغیر تا کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھے سے سمجھ آجائے اور آپ کو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے جو عزہ چاہیے وہ یہ ہیں آف کے جی چکن آف کے جی شلجم دو عدد درمیانی پیاز بارک اس طریقے سے کٹ لیں اور ایک گلاس پانی لیا ہے اب ایک پتیلی لیں گے آف تب کوکنگ آئل ڈال دیں گے اور فلیم کو آن کر لیں گے اب ہمارا تیل گرم ہو چوا ہے اب اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے لال مرچ پاورڈر مسالے ڈال کے اچھی طریقے سے بھون لیں گے ون ٹی سپون لیسن ایدرک کا پیسٹ اب مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے کہ اس میں دانا بن جائے اب اس میں چیگن ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے دوستوں چیگن کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ ہلکا سا وائٹ پن پہ آ جائے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں شلجہ میٹ کر دیں گے پیارے ویورز جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کو تھینکس اور جو نیو ویورز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور دس سے پندرہ منٹ لو فلم پہ پکانے کے لئے رکھ دیں گے پیس منٹ ہو چکے ہیں اب اسے چیک کر لیں اب یہ اچھے سے گل چکے ہیں اب فلم کو ہائی کر کے اس میں دہیں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے دہیں کو بھون لیں گے اب یہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اس کو بالکل لو فلم کر کے رکھ دیں گے تین منٹ کے بعد اس کی گریوی چیک کر لیں آپ اگر چاہیں تو اس کو گاڑا یا پتلا گریوی کو رکھ سکتے ہیں اب ہمارا گریوی والا کیگن شلجم بنگر تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اب اس کی اچھے سے گارنش کر لیں گے اب ہمارا مزیدار سا گریوی والا چیکن شلجم بن کر تیار ہے ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور بھی مزید مزیدار ریسیپیز بناتا رہوں اور آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کر دیا کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ سے گزارش ہے دعاوں میں یاد رکھیں جزاگل